اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میرے میں بلکل ٹھیک تھا گو اور جی نیا دین ہے نیا ولوگ ہے آپ سب لوگ کیسے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور یہاں بیزی مارننگ ہوگ چکی ہے اور یہاں پہ بنا رہی تھی ہسپن کے لیے ناشتہ اور وہ جو ہیں پراتھا جو ہے شوک سے کھاتے ہیں اور انڈا تو میں انہی کے پسند کا بنا دیتی ہوں اور آج جو ہے دال بنائی ہوئے وہ بھی میں حساس دیں انہوں نے بولا کہ مجھے اس طریقے سے آج میں نے دال بنائی ہے تو ٹرائے کرتے ہیں کیسی بنتی ہیں تو بینکر چلیں ٹھیک ہے کبھی کبھی وہ ایسا کر لیتی ہیں تو میں کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ کو اچھا لگے وہی بنا لیں تو یہاں پہ جی دال تو میری آج بنی ہوئی تھی کھانا آل رہی چیزیں نہ بنانا زندہ سے لگتا ہے جیسے بیلے ہم پھرتے رہتے ہیں کوئی کام ہی نہیں ہے مجھے تو ایسا فیل ہوتا ہے اور ناشتہ بنا رہی تھی اپنے لیے اور اپنی باہچی کے لیے جو کام کرتی ہیں وہ ہم کا ویٹ کرتی ہیں تب ہی ناشتہ بناتی ہیں وہ ساڑھے یارہ تک آتی ہیں تو میں اپنی دیر تک ویٹ کر لیتی ہوں پھر یہ ہوتا ہے کہ مل کے ہم کر لیتے ہیں اگر مل کے نہ بھی کریں تو پھر بعد میں مجھے ان کو بنا کرتی نہیں پڑتے ہیں کیونکہ انہیں بھی عادت ہو گئی ہے میرے ہاتھ سے کھانے کا ناشتہ کرنے کا تو مجھے بھی عادت ہو گئی ہے کہ ان کے ساتھ ہی ناشتہ کرنے کا تو اس لیے میں ویٹ ہی کر لیتی ہوں پھر ہم اکٹھے ہی تقریباً کر لیتے ہیں جس دن وہ چھٹی کرنے تو وہ الگ ہے ویسے ادھر وائس تو ہم بالکل اکٹھے ہی کرتے ہیں 99% کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ شاید لیٹ ہو جائیں یا کبھی میں پھیلے کر لوں وہ بہت کم ہوتا ہے ایسے بھی کبھی کبھی وہ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ چائے بھی بن گی تھی چائے جو ہے میں نے بنا لی تھی اور ساتھ ہی میں نے ایک بنا لی تھی ٹکی اور میں نے کہا چلیں اس کا سینڈوچ بنا لیتی ہوں اور سینڈوچ جو ہے اس میں لگا لوں گی پیڈ میں تو بس اسی طرح پھر کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے ذرا تھوڑا سا دل کر لیتا ہے کہ کچھ کھایا جائے اور موسم جو ہے اس ٹیم بہت ہی زیادہ آسم ہوا ہے ابھی جو میں وائس آور کریں یقین کریں آؤٹ کلاس موسم ہوا ہے پنڈل سامباد کا اور مجھے باقی کا نہیں بتا مجھے یہاں کا بتا ہے اور بہت پیاری بارش ہوئی ہے پہلے تو تھوڑی آندھی شاندھی آئی تھی اور تھوڑا سا اس نے دھول ٹھپا مارا ہے پھر اس کے بعد بارش شروع ہو گیا شکر ہے کہ صفائی کے ہوتے ہوتے ہی سارا کام میرا یہ مٹی والا بھی بہت زیادہ اس دفعہ شکر ہے کہ بہت زیادہ آندھی نہیں آئی تو ناشتہ لے کے میں اندر آگئی تھی یہ وہی آپ کو پتہ ہے سکون سے کرتی ہوں تو خیر آج آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ فائنلی یہ دن آ ہی گیا کہ میں کیچن خالی کر رہی ہوں کیونکہ کیچن کا کام ہونے والا ہے سٹارڈ جن مسٹریوں نے آنا ہونے کا ہے کہ تین چار دن تک ہم آپ کے گھر کا کام شروع کر لیں گے تو آہستہ آہستہ پھر میں نے یہ سوچا کہ کیچن مطلب خالی کر لیتی ہوں جو چیزیں نکال لیا ہے وہ نکال لیتی ہوں اور یہ کیبن بھی سارے جو کیچن کے جو بنے میں یہ سب اتروانے ہیں کیونکہ میں اس کو چینج کروں گی تو پھر یہی سوچا کہ اپنی گروسی ایک سائیڈ پر رکھتے تو یہ جہاں پہ روز مارا کی مجھے چیزیں یوز ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ یہ جو ادھر گلاس وغیرہ پڑے میں وہ میں نے کہا یہ بہت ہی نازو قسم کے چیزیں پڑی میں ہیں تو یہ اپنے ہاتھ سے ہی میں رکھ لوں تو مٹی آپ کو نظر آ رہی ہوں کیونکہ کام کروا تو اس لیے میں تھوڑا صفائی کی طرف توجہ نہیں دی کہ اب کچن تو سارا ٹوٹ نہیں ہے آل موسٹ یہ سارا ہے ٹوٹ جائے گا کچن اور انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتی جاؤں گی اور نیو لک آئے گی اور کافی کام میرا ہو گیا تھا میں نے کیبن چیبن سب خالی کر لیے تھے اور برطن بھی میں نے سنبھال لیے اس لیے کہ میں آج ترس تر لگی رہی اور ساتھ ساتھ چیزیں بھی سنبھال دی رہی تو یہ اتنا کہ ڈال کے ساتھ پراتھے شاٹے بنا لیے تو پھر میں نے ڈال کے ساتھ پراتھے بنا لیے پیڑے بنا کے میں نے رکھ لیے تھے اور یقین کرے بہت لذیذ بنے تھے اور مزہ بھی بہت آیا ہے اور رمضان کے بعد مطلب کہ سہری کا جیسے ہم بناتے تھے ویسے ہی آج میں نے تیاری کیا تو رمضان کے بعد اس طرح لگ رہا ہے کہ سہری ہم کا بہت اچھا لگ رہا تھا ڈال بھی بہت اچھی بنی تھی تو خیر میں نے پراتھے تو بنا لیے تھے اور پہلے تو یہ تھا کہ سہری کے ڈال کے ساتھ میں چاول چاول بنال ہوں لیکن پھر میں نے کہا کہ آٹھا بھی تازہ گناہ میں پھر وہ کانزلہ ہو جاتا ہے زیادہ دن فریج میں پڑا رہے تو یہ اب بس ڈال گرم کروں گی اور فرق جو ہیں وہ مکھن جو ہے شوک سے کھاتے ہیں اور یہ ایک ریلہ پڑا ہوا تھا وہ میں نے ساتھ گرم کر لیا ساتھ میں نے فٹو فٹ کھیرہ ٹوانٹر وغیرہ کٹ لیے تھے اور ساتھ جو ہے جی زیتون کا چار ہم لے کر آئے تھے وہ بھی ساتھ کھا لیتے ہیں جب یاد آ جاتا ہے تو یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو بہت ہی مزا آیا ہے آج کھانے کا روٹی کا بھی بہت مزا آیا ہے کہ مزے کا کھانا لگ رہا تھا اور بہت اچھا لگ رہا تھا تو بس یہی اب یہ ہے کہ کام جو ہے میرا فٹو فٹ ہو جائے تو اب ہوگی تھی خیر رات مطلب کہ یہ عشاء کے بعد کا ٹائم ہے نو بج ساڑھے نو ہوگے تھے تو دس سوا دس تک ہماری گیس چلی جاتی ہے تو میں نے فٹو فٹ تھوڑے سے لائٹ سے تڑکے والے میں نے کہا چاول ساتھ ڈال کے بنا لیتی ہوں کیونکہ ڈال چاول آپ کو پتہ ہے کھائے جائیں گے اور دال کچھ ایکسٹرائی ہم سے بن گی تھی تو یہ چاول کے ساتھ ہی ختم ہوگی تو میں پلکل لائٹ مسالے کے ساتھ براؤن رائس جو ہیں پلین وہ بناوں گی اور تھوڑی سی میرے پاس مٹن کی یقنی پڑی بھی تھی اس دن جو میں نے چاول بنائے تھے وہ سٹاک تھوڑا زیادہ تھا تو میں نے فریج میں رانگ دیا تھا فریزر میں تو وہ خیر میں نے نکالیا ساتھ تھوڑا سا کھیرہ پیاز میں نے کاٹ لیا ساتھ تھی کی لسی میں نے بنائی تھی خیر اس ٹیم تو نہیں بنائی تھی وہ رات کو میں نے بنائی تھی اور سب کچھ ریڈی ہو گیا تھا تو بس چھوٹی سی ریکویسٹ کرتی چلو آپ سے اگر چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کو شیئر ضرور کیجئے اسی طرح آپ کو مزے مزے کے ولوگ ملتے رہیں گے اور آپ کے لائک کرنے سے ویڈیو بہت اچھی ہو جاتی ہے تو لائک ضرور کیجئے اور آپ سے انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ میں بیٹھی بھی تھی دم کا ویٹ کری تھی فرق مجھے کہہ رہی باہر چلتے ہیں موسم بہت اچھا ہو رہا ہے کچھ کھانے پینے کو لے کر آتے ہیں بہت ہی ان کا دلکارت تھا کوئی